ایک چور ایک باغ میں گس گیا اور آم کے درخت پر چڑھ کر آم کھانے لگا اتفاقاً باغبان بھی وہاں آ پہنچا اور چور سے کہنے لگا وہ بی شرم یہ کیا کر رہی ہو چور مسکر آیا اور بولا ارے بے خبر یہ باغ اللہ کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ مجھے کھلا رہا ہے اور میں کھا رہا ہوں میں تو اس کا حکم پورا کر رہا ہوں ورنہ تو پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا باغبان نے چور سے کہا جناب آپ کا یہ بات سن کر دل بہت خوش ہوا ذرا نیچے تشریف لائیے تاں کہ میں آپ جیسے محمد بللہ کی دست بوسی کر سکوں سبحان اللہ اس جہالت کے دور میں بھی آپ جیسے عارف کا دم غنیمت ہے مجھے تو مدت بعد توعید و معرفت کا یہ نکتہ ملا ہے جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے وہ بندے کا کچھ بھی اختیار نہیں قبلہ ذرا نیچے تشریف تو لائیے چور اپنی تاریخ سن کر پھولا نہ سمایا اور جھٹ سے نیچے اتر آیا پھر جب وہ نیچے آیا تو باغبان نے اس کو پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ درک سے بان دیا پھر خومرمت کی آخر میں جب ڈنڈا اٹھایا تو چور چلا اٹھا کہ ظالم کچھ تو رحم کرو میرا اتنا جرم نہیں جتاں تم نے مجھے مار دیا ہے باغبان نے ہز کر اس سے کہا جناب ابھی دعا فرما رہے تھے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر پھل کھانے والا اللہ کا بندہ تھا تو مارنے والا بھی تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے حکم سے ہی مار رہا ہے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہیلتا چور ہاتھ جڑ کے کہنے لگا خدا رہا مجھے چھوڑ دے اصل مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ بندے کا بھی کچھ اختیار ہے باغبان نے کہا اور اسی اختیار کی وجہ سے اچھے یا برے کام کا ذمہ دار بھی ہے